بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا ٹاپک ہے لیگل رائٹس کے لیگل رائٹس کیا ہیں بسی کے لیے اس کا انٹرڈکشن ہے کہ یہ کیا ہے لیگل رائٹس یا آپ کے لیے کچھ رائٹس ہیں وہ لیگل کیسے بن جاتے ہیں تو وہ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ رائٹس رائٹس کا مطلب ہے جو آپ کے کچھ ایکشن ہیں وہ پرمیٹیڈ ہیں تو آپ کو کچھ رائٹس ملتے ہیں جو the term right in ordinary sense means standard of permitted actions تو رائٹ کا مطلب ہے اورنری sense means standard of actions ہے جو کہ permitted کیے گئے ہیں within a certain sphere ایک مقصود جگہ کے اوپر آپ کو کچھ رائٹس پیل جائے تو وہ آپ کے رائٹس بنتے ہیں تو یہ رائٹس اس وقت لیگل رائٹس بنتے ہیں جب یہ permitted actions جو ایک قانون کی طرف سے جو ہے force of law کی طرف سے جو آپ کو اجازت دی گئی ہے permit کیا گیا کہ ہاں جی آپ کے لیے یہ رائٹس جو ہے قانون اس کو جو ہے protection دے گا آپ کے قانون نے ہی اس آپ کے رائٹس کی تافل دینی ہے تو اس time جو ہے یہ رائٹس جو ہے یہ لیگل رائٹس میں convert ہو جاتے ہیں جو آپ کو permissions ملتی ہے کسی جگہ پہ کام کر لے گی تو وہ آپ کے جو رائٹس ہیں اگر ان کو law کی بیٹ نہیں جائے اس کے پیچھے جو ہے force of law ہو تو وہ آپ کے لیگل رائٹس بن جاتے ہیں اس کے meanings ہیں کہ rights created are recognized by law تو لیگل رائٹس کے جو میننگ ہے اس کا مطلب ہے کہ ایسے رائٹس یا کچھ جو آپ کے پاس رائٹس ہیں اگر وہ created or recognized by law ہے قانون نے یا اس کو جو ہے create کیا یا recognize کیا تو وہ آپ کے لیگل رائٹس کہلاتے ہیں انگریز کی meanings ہے اس کے پاس دیفنیشن ہیں اس میں جو ہے تین چار دیفنیشن ہیں اس میں ایک according to salmond ہے according to holland ہے وہ دیکھیں کہ وہ دیفنیشن جو ہے اس میں کیا کہتی ہیں تو اس میں ہے according to salmond ہے کہ right جو ہے a right is an interest وہ کہتا ہے کہ جو right ہے وہ انکی انٹرسٹ ہے اور یہ recognized as protected by the law ہے یہ اس کو recognize جو بھی right آپ کے پاس ہے اگر وہ recognized or protected by law ہے تو وہ جو ہے آپ کا ایک right ہے in respect of which and duty our disregard is wrong تو اگر کوئی اس کے اگر کوئی rights کے alliance کوئی duty perform کرتا ہے کچھ آپ کے against کوئی کام کرتا ہے یا اس right کا disregard کرتا ہے تو وہ غلط ہے اس کے اوپر آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے اس کا fine ہو سکتا ہے یا آپ کو جو ہے اگنس جو ہے کوئی remedies مل سکتی ہیں جس کے اوپر آپ عدالت جائیں گے اور وہ آپ کا right restore بھی ہوگا اور اس کے اوپر جو خرچیں آئیں گے وہ بھی اس کو پیٹ کرنے پڑیں گے اس کے ایک assignment کی definition ہے جس کے مجھونے legal rights کے بارے میں بتایا کہ یہ interest ہے recognized and protected by law اس کے بعد according to Holland کہ Holland کہتا ہے کہ right is one person right is a capacity residing in one man کہ یہ ہے capacity ہے right capacity cpx shifts کے اندر ہے اور یہ control controlling ہے with the essence and assistance of the state so state جو ہے آپ کے rights کو control کرتی ہے وہ اسی نہیں آپ کو log کرنا ہے اسی نہیں روک نا اسی نہیں پروٹیکشن بھی دینی ہے اسی لیے Holland جو jurist Holland ہے وہ کھتا ہے کہ right capacity ہے کسی بھی شخص کے اندر کی capacity پروٹیکٹ کرنا یہ دو definition ہیں اس کے بعد according to x4 dictionary بھی کہتی ہے رائٹ ریکنگ نائز بھی common law courts ہے رائٹ جو ان کو common law courts ریکنگ نائز کرتی ہیں as distinct from equitable rights تو یہ equitable rights سے مختلف ہیں اور ان کو ریکنگ نائز کرتی ہے court of chancelery chancelery court جو ان کو ریکنگ نائز کرتی ہے وہ ہ سے جو آپ کا right ہے وہ legal rights میں دیگرمیٹکل انیلیس میں ہے انہوں نے چھوٹا سا ڈائیگرمیٹکل انیلیس بھی دیا اس میں legal کا آگیا ہے رائٹ کا آگیا ہے ایک انٹرسٹ کو اور legal کا آگیا کہ اس کے پیچھے force of law رکھتا ہو تو legal right بن جاتا ہے انہوں نے legal rights کو define کی ہے آگے کچھ characteristics ہے وہ ہے کچھ 5 کچھ کچھ characteristics ہے اس کے essentials ہیں essential characteristics of legal rights تو every legal right has 5 essentials تو آگ legal rights کے 5 essentials and characteristics ہیں اس پہلی ہے honor of right کہ کچھ بھی rights کا honor ہوتا ہے یا subject of right ہوتا ہے تو یہ اس کی پہلی خصوصیت ہے کہ کوئی بھی rights بغیر honor کے نہیں ہے بغیر honor کے نہیں ہے there must be an honor of right تو کسی بھی right کا honor ہونا ہے ضروری ہے اس کے بعد ہے number two پہ یہ always against another persons ہی ہوگا آپ کا جو بھی right ہوگا available ہوگا وہ کسی دوسرے شخص یا community رائیڈ رائیڈ آپ کی property کے اوپر قبضہ کر سکے کسی کے پاس right نہیں ہے کہ وہ آپ کو جگہ سے آپ legal rights اور وہاں سے آپ کو ہٹا سکے تو یہ ہی ہے دوسری characteristics ہے اس کے بعد number 30 ہے کہ ہر right کا object ہوتا ہے subject matter of rights ہے اس کا مطلب یہ ہی رائیڈ ہے کسی چیز کے اوپر ہے آپ کی property ہو سکتی ہے گاڑی ہو سکتی ہے آپ کے جو ہے وہ باغات ہو سکتے ہیں یہ تمام جائے ہے کچھ object matter of rights ہے اس کے بعد contents of rights contents of rights کا مطلب ہے کہ rights کو مختلف پہلوں سے آپ جو کر سکتے ہیں سکتے ہیں آپ property کے اوپر shop سکتے ہیں رینٹ لے سکتے ہیں اس کے اوپر خود کو استعمال کر سکتے ہیں اپنا business اس کے اوپر شروع کر سکتے ہیں کچھ contents سکتے لیکن اس کے اوپر جو آپ رینٹ لیں گے وہ title to honor ہو گا کہ میں مالک ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کا rent ہے وہ مجھے paid کر رائع جو رائٹ یہ title to honor بن جاتا ہے کہ آپ نے 15 سال کر گیا اس سے رینٹ بسور کرنا تو یہ اس کی کچھ رائٹ سٹکس ہیں لگر رائٹ کی تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ کل رینٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے